سینور سرکار ابن فضل اللہ بہت زیادہ مبارک ہوئے مالک عدیل شاہ رزق چذافہ فرمائے آمین جلائے نا امام کاردن حاجزہ مولا توفیق آمین باہر تمام سید پرامدران مولی جنہیں مومنی مومنینات حیرے ساڑے شامل نے خوشی جی مالکانی مالکو نا در عزق حضت پک چذافہ فرمائے مولا آمنا نا مالکانی خوشی اور اچھے طریقے نہ منا دی کوفیق آفر سارے اپنے کارانے میں بچے دی سال گرہ بڑے دوشوں کروش نہ منا دے منا دے جائے کہ نہیں ہے بچہ کے لئے آتے جائے پیسے لان دے مالکانی گالانی ہو تو لوگوں کو دیروہ کوئی نہیں آلے خوشی کوئی نہیں ہے پھر اپنے بچے دی شادی بھی نہ کرو شادی بھی نہیں کرنی چاہی دی اور حسنا بھی نہیں چاہی گا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام بادشاہ کائنات دی اور ہستی ہے کہ ساری امت مسلمہ سرکارت والم دا جیشن منا دے نے لیکن انہوں نے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ وہ خود کے لئے دے خوش ہویا ہے کائنات دا سردار جنہاں خوش دی اوہ بیان نہیں کیتا جا سکتا کہ نبی پاک نبی پاک خود بی بی پاک دے کار آئے اور بچہ سرکار امام حسین بادشاہ بچے دے نہیں کیونکہ اسے ساڑے ایک سمجھن دی گالے اے قرآن دا بھی فیصلہ ہے امام امام اللہ پر ہمیں بچائی ہوگی ہے معصوم نے اپنا لوابِ دہن جڑھانا اپنی زبان چھسائی گھٹی جڑی امام حسین اللہ علیہ السلام نے رسولِ خدا دی ہے مالک تاڈیف مارفت اضافہ فرمائے سرکاریہ بلک فضل اللہ باس بادشاہتہ ظہورِ حجز چار شبان تین شبان دو ہی جری امام حسین اللہ رحمد ہے اس سرکاریہ بلک فضل اللہ باس مالک امیر علیہ السلام نے دعا مجھ نماز شاب دے بچے اے پتر منگیا اس پتر یہ فضیلتیں کہ بی بی جناب سعیدہ پاک تین پتر شہیدوں کے جناب محسن حسن حسین بادشاہ بی بی پاک تا فرمائے کہ جو میرا حسن تے حسین اے نا او میں میرا باس ہے بی بی نے سرکاریہ بلک فضل اللہ باس محسنوں اپنا پتر قرار کرتا ہویا یہ کوئی زبانی قدامی نہیں ہے گا کہ مطلب دوسری کو وہ کہ بی بی نے ایک فرمان جاری کر دیتا سی فرمان محسن دا حجت دا بی بی نے وسیعت کیتی سی مولا علیہ السلام نو کہ یا علی اگر منو فدق کا حصہ مل گیا فدق منو مل گیا تے جو میرا حسن حسین نو حسات تقسیم ہو گئے گا ہمیں عباس نو ہو گئے گا مولا عباس علیہ السلام جان دے جی کہ بی بی پاک نے نام بھی باک نے رکھا اور خود بی بی جان تو پہلے نظر چولے سیکھے گیا دنیا تو معصوم دا فرمانے سرکار امام زین العبدین علیہ السلام دا فرمانے ایک بندہ ناس بھی دشمن ہے آل محمد آیا امام پاک دی بارگاہ دوے چایا تو انہیں نا مولا باس دا نا لینے شروع کی تا جب انہیں نا لہ رہے ہیں منہ اسی احترام نا لینے مولا باس امام امام زمانہ نو بادشاہ نو امام نو تکلیف دے نواستی مولا باس دا نامل ہوئے تھے مولا امام زین العبدین تلیاں دیکھے کھڑے ہو جائے ناؤں دفعوں نے نا لیا سرگار اکھن تے بیٹھن کھڑے ہوئے انہوں دیل چے مزہ آنا شروع ہو گئے کہ میں واہ واہ پریشان کر رہے ہوں امام امام نے کیا میں تیرے دیل دیر آز تو واقف ہوں جو تُو کر رہے ہیں اگر تُو قیامت تک میرے چاچے دا نا لوئے نا مولا نے فرمایا کہ میرے چچا باس دی مارفت واسطے بندے نو کامز کام معصوم ہونا چاہی گا سا نو کسے نو بھی سرکار اب الفضل اللہ باس دی اللہ بیوی نہیں آن دیا گی کیسی ہونا نو مطلب چیز ہم مجھ سکنے ہیں مولا پاک امام ساہم بادشاہ جتے دن دا صدقہ تنسارن کربلا لے جائے کربلا جاؤ کربلا تو بغیر دین مکمل نہیں جے اندہ مطلب کہ تُس ہی یہ سمجھو کہ سکتاری زندگی گزار لیے باس اندہ فرمانے کہ آج جب یہ لوگ آپ نے اپنے شیعہ کہتے ہیں شکریہ